ہیلو فرینڈز سرتیوں شروع ہو گئی ہیں اور اس کے لیے سرتیوں کا فوڈ بنانے کی سوچا رہا ہے جو میں نے یہ پچھلے سال بھی بنایا تھا اس سے پہلے بھی بنایا تھا پوسٹ کیا تھا لیکن کافی سارے نئے فرینڈز ہمارے ساتھ ہیں جن کو شاید وہ پوسٹ نہ ملے تو اس لیے آج پھر سے ایک بار بنانے جا رہی ہوں باجرے کے آٹے کی میٹھی روٹیاں اس کے لیے ہمیں چاہیے باجرے کا آٹا ساتھ میں ہمیں چاہیے گوڑ جو یہ بڑا سا گوڑا آج میں لے کے آئی ہوں اور اس کو ابھی کاٹ کے پانی میں ڈال کے اس کو گرم کروں گی تاکہ یہ ایک سرپ جیسا بن جائے اس کے ساتھ ہم آٹے کو گوندیں گے آٹے میں ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑی سونف اور تھوڑی سابت کالی مرج اور اس کے بعد کیا بنے گا آپ دیکھتے جائیے ساتھ رہیے سو فرینڈز میں نے گوڑ کو توڑ لیا ہے اور پانی میں ملا کے اس کا سرپ بنا رہی ہوں گوڑ سارا گھول جائے تو تب ہی اس سے آٹا گوندہ جا سکتا ہے تو اب اس کا ویٹ کرتے ہیں یہ گوڑ بہت زیادہ سکھت ہے تو اس کو توڑنے میں بھی بہت مجھے پرابلم ہوئی ہے اور اب اُبلنے میں دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے اور یہاں میں نے باجرے کا آٹا ایک کلی یہاں پہلے لیا ہے اور ایک کلی اور لے رہی ہوں اور اس میں میں کیونکہ یہ آٹا بہت زیادہ گوند کے نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے گوندنا پڑتا ہے تو اس میں اب میں یہ کالی مرچ اور سونف جو ہے یہ مکس کر دیتی ہوں اچھے سے اور پھر پانی ہمارا گوڑ والا ہو چلا ہے وہ تھوڑا سا تھنڈا کر کے ویسے تو گرم کے ساتھ گوندنا ہوتا ہے لیکن اتنا بھی گرم نہیں کہ وہ بچارہ ہاتھ ہی جلیں اس سے تو یہ گڑ دیکھیں جی آلماسٹ پگل چکا ہے یہاں پہ تو ابھی باقی جو رہتا ہے اس کو میں چمچ سے گھولنے کی کوشش کرتی ہوں اور تب تک وہ تھنڈا بھی ہو جائے گا تو اس سے پھر آٹا گوندیں گے تو اس آٹے کو ہم نے بلکل ویسے گوندنا ہے جیسے مکہ کی روٹی بنانے کے لیے ہم لوگ کرتے ہیں نا سردیوں میں ساگ کے ساتھ مکہ کی روٹی تو یہ اس کو بھی ویسے ہی گوندنا ہے لیکن فرق صرف یہ ہے کہ مکہ کی روٹی میں اتنا پانی نہیں لگتا اس میں پانی بہت زیادہ لگتا ہے کیونکہ یہ باجرے کا آٹا جو ہے نا یہ بہت خوشک ہوتا ہے اور یہ بہت پانی ایبزورپ کرتا ہے تو یہ پانی ابھی بہت گرم تھا تو میں نے اس میں ڈال کے چمچ سے کیا ہے تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے گا تو اس کو ہاتھ سے میں گوند لوں گی اور پھر اس کے پیڑے بنائیں گے سو فرنس اس کا آٹا گوند گیا ہے اور اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا آئل یا تھوڑا گھی بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ اتنا ڈرائی نہ رہے اب اس کو یہاں تو آپ تھوڑا تھوڑا ایسے پیڑا لے کے اس کو گول گول بنا کے یہاں تو اس کو آپ بیلن سے بیل کے اور تبے پہ روٹی جیسا بھی بنا سکتے ہیں اب آپ اس کو ایسے ایسے راؤنڈ کر کے اور دیکھیں کتنا اچھا راؤنڈ ہو گیا ہے ایک ہاتھ سے تو اس کو یہاں تو آپ تبے بیل کے تو موٹی روٹی اس کی رکھنی ہوتی ہے اتنی موٹی اس کی روٹی رکھنی ہوتی ہے آپ کو بہت پتلی نہیں بنانی ہے جیسے مکی کی روٹی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی موٹی ہوتی ہے تو ایسے رول کر کے اس کو آپ اس کے کنارے ٹھیک کر سکتے ہیں جہاں سے ٹھیک نہ ہو وہاں آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور اس کو ایسے کر کے آپ راؤنڈ ٹکی جیسا بنا لیں اور آپ چاہیں تو اسے کوئی بھی شیپ اور دے سکتے ہیں اور یہاں میں نے آئل رکھا ہے کڑائی میں اب یہاں تو آپ اس کو تل سکتے ہیں یاں پھر آپ اس کو تبہ پہ روٹی جیسا بنا سکتے ہیں اور روٹی بنانے کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا اور پتلا کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تبہ کی اوپر پہلے آئل یا گھی لگا کے پھر اس کو سلو سیک کے اوپر پکائیں اس کے بعد دوسری سائٹ پلٹائیں اور ایک چیز اور جو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں آٹے میں میں نے ابھی بتایا آپ کو یاں تو آپ ایسے پلین اس میں سون فیہ کالی مرچ ہے وہ ڈال سکتے ہیں لیکن آپ چاہیں تو اس میں یہ جو ہمارے وائٹ تل ہوتے ہیں سردیوں کے لیے یہ بھی بہت ہوتے ہیں تو آپ یہ بھی آٹے کے ساتھ گون سکتے ہیں اور اس میں تھوڑا سا گھی ملا سکتے ہیں تو میں ابھی تل کے ساتھ بھی اس کو آٹے کو مکس کرتی ہوں کیونکہ اگر تل ہم اس کے اوپر لگاتے ہیں ایسے لگا کے اور اس کو فرائی کرتے ہیں تو وہ جب ہم آئل میں ڈالتے ہیں تو یہ تل سارے نکل جاتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ میں ایک بار کر کے دیکھ چکی ہوں تو وہ تل نکل جاتے ہیں اس لیے بیٹر ہے کہ اس کو آٹے میں گوند لیا جائے تو میں ان سب کو ابھی آٹے کے ساتھ ہی گوند لیتی ہوں پھر سے ایک بار اس کو گھی لگا کے اور تھوڑا سا مسر لیتی ہوں تو یہ فرینڈز میں نے ایک ٹیبل سپون گھی اس میں ڈالا ہے اب میں اس کو سب کو مکس کرتی ہوں سو فرینڈز یہاں پہ میں نے یہ ٹکیوں جیسا بنا کے رکھ لیا ہے اب اس کو میں آئل میں ڈالتے ہوں اور یہ دیکھیں سارے سیسامی سیڈ جو ہیں تل وہ اس میں چلے گئے ہیں اب اس کو بلکل سلو سیک کے اوپر میں کر رہی ہوں لیکن آئل گرم ہے پہلے سے تو ابھی اس کو ایسے سلو سیک کے اوپر کر کے اور ابھی یہ بہت نائز اینڈ کرسپی سی ہو جائیں گی بہت اچھی بن جاتی ہیں تھوڑا سا براؤنش کلر ان کا ہو جاتا ہے ریڈ براؤن دیکھیں اوپر آگئی ہے اپنے آپ تو ایسے ہی یہ پک جائیں گی تو ان کا دوسری سائد ٹرن کر دوں گی اور یہ دیکھئے ایک تو جیسے فول گئی ہے اس کے ساتھ والی اور دیکھیں کتنی بڑیہ لگ رہی ہے تو ایسے ہی ان کو آپ سیک اس کا گیس کا دیکھ کے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ آئل سوک کر رہی ہیں جب سیک ہلکا ہوتا ہے تو آئل زیادہ سوک سو مائی ڈیئر فرینڈز دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ سارے کیا کہیں گے ان کو ٹکیاں ہی ہیں ٹکیوں جیسے ہیں لیکن میتھی ٹکیاں ہیں تو یہ ہم نے بنائی ہیں باجرے کے آٹے کی تل والی اور گوڑ والی میتھی ٹکیاں جو آپ چائے کے ساتھ یا ویسے ہی ایز سنیک آپ کھا سکتے ہیں ان کو ملٹ فلار کوکیز بھی کہہ سکتے ہیں تو ملٹ فلار کوکیز ہیں یہ اور یہاں پہ میں نے کوکیز کو شیپ دیا ہے ہارڈ شیپ ہے یہاں پہ اور یہاں پہ سٹار شیپ دیا ہے تو دیکھئے ہیلوین آرہی ہے نیکس ویک میں ہے ہیلوین تو اس کے لیے بھی آپ ایسے کوئی بھی شیپس بنا کے تو بچوں کو دے سکتے ہیں اور بچے بھی خوش ہوں گے بچوں کو بھی کھلائیے بچوں کے لیے بہت ہی ہیلوین آرہی چیز ہے یہ کیونکہ اس میں جو تل ہیں یہ ہیلوین آرہی ہیلوین آرہی بہت ہی زیادہ اچھے ہوتے ہیں اس میں کافی کوئنٹیٹی میں کیلسیم ہے اور یہ سردیوں میں کیونکہ دھوپ کم ملتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ کھانا بہت اچھا ہے تو یہاں پہ یہ والے ہیں چاہیے ایسے والے کھائیے یا آپ کو جو شیپ اچھی لگتی ہے ویسے بنایئے کیونکہ یہ ایزیلی کسی بھی شیپ میں بنایا جا سکتے ہیں سو آئی ہوپ آپ کو میری آج کی ڈش پسند آئے گی اور آپ ویڈیو کو فل ووچ کریں گے پلیز چھوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے ٹرائی کریے فل ووچ کریے ان کو بھی دیکھنا بہت لازمی ہوتا ہے تو کسی کی محنت کو بیکار نہ کریے ہر بار یہ ہی کہنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں صرف میں کاؤنٹ نہیں ہوتی ہوں آپ بھی دیکھنے والے کاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کی بھی ویڈیو ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ ہی بات کہہ ہی جائے گی ٹھیک ہے جی اپنا خیال رکھئے have a good day and see you next time with another dish thanks a lot ساتھ بنے رہنے کے لیے bye for now